دلہ بڑے اتمنان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا دو تین منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی لیکن برحل یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونٹ پھونٹ کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا رات کے سناٹے میں پیروں کی حل کسی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونٹی اور پھر سی سے کی ایک گولی اور چھٹی کیونکہ ایسے حالات جو ان دونوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی محلت دینے کو تیار نہیں ہوتا شاید یہی وجہتے کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھ جاتا تقریباً ایک گھنٹے تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے پھر وہ کھیت کے کنارے رو گیا ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چلا گیا اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آگئے تھے لیکن سب سے خطرناک منلہ اب آنے والا تھا ہمیں ایک نہرہ بور کرنا تھی جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا شاید دلالہ پہلے یہ اتمنان کرنے گیا تھا کہ جھوپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے کوئی تین چار منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی ہم دونوں تقریباً ایک ہی گھانس پھوس کی بنی ہوئی جھوپڑی میں آگئے تھے ایسی جھوپڑیاں عمومن کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں جھوپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں ایک موجود گھڑے میں سے پانی پیا میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے اسے رپڑ کی جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا لیکن میں نے دو تین فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا دیا تاکہ میں اونچے نیچے اور ہمارے راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا ہے اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹو والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کنارے پر لگے ہوئی ہیں چونکہ مجھے ابھی ان کا خاصا اندازہ نہیں تھا اس لئے میرے پاؤں میں بے شمار کانڈے چھپ گئے تھے اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی میں نے تھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا یہیں ٹھہرو میں ذرا جائزہ لے آؤں دلے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لاحے عمل طے کرنے لگا ہم لوگ راجستان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبر کر رہے تھے گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا ایک مرتبہ پھر دل میں ہی دل میں میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاع تو سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دورائیں اور وہیں جھوپڑی میں کپڑا بچھا کر خوشو خوضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی میں اب بالکل پر سکون تھا مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار چاندی منٹ بعد دلہ آ گیا چلو جی اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دئیے میں اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کے تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا رکھے تھے چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلیوں میں اچھی طرح پیک کر کے ایک دوری کے ساتھ اپنے جسم سے باندھ لیا اب ہم دونوں صرف انڈر ویر اور بنیان کے ساتھ نہر ابور کر رہے تھے نہر ابور کرنا پل سے رات کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے ہی لمحے سیسے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں ہم دونوں نے تقریباً مردہ تیرا کی گئی یعنی سیدھے لیٹ کا تیرتے ہوئے نہر ابور کی تھی اب ایک نئی مسئیبہ دان پڑی تھی یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے جہاں کہیں کنارہ نیچہ ہوتا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا وہاں سیاد جار لگائے بیٹھا تھا تقریباً چار مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر ابور کرنے کی کوشش کی اگر ناکام رہے خدا خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائے دیا مجھ سے پہلے دلو نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا میں اس کی جسمانی پورتی پر حیران رہے گی اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھی ایک ہی جھٹکے میں میں اوپر پہنچ گیا وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلہ کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا جس کی مدد سے میں ابھی باہر آ گیا باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی تیز اور نوکیلی گھاز نے اس کے ہاتھ لہ لہان کر دیئے تھے اسے علم تھا کہ میں نے ابھی ملک کے لئے بہت کام کرنا ہے شاید اسی لئے اس نے مجھے تقریب دینا مناسب نہیں سمجھا مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کی اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھی جس نے خون کا بہو ختم کر دیا وہ پٹی دلے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی خام خواہ کسی کا میری طرح متوجہ ہونا ٹھیک نہیں اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چل رہے تھے فصلیں اپنے جوبن پر تھیں کہیں کہیں سے سبزہ روندہ ہوا دکھائی دیتا تھا یہ وہ جگہیں تھی جہاں سے انڈین کنوائی گزرتے اور اپنی لائیوی تباہی اور بربادی کے نشان چھوڑ جاتے تھے کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بلاخر ہم سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا شہر میں داخل ہونا تھا شہر میں داخلے کے لیے ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی یہ سرد جنگ کا دور تھا مشرق پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیں اپنے اروج پر تھی آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرہندو کو ارخ کر رہا تھا راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کنوائی آتے جاتے دکھائی پڑے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی میری بیچین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا اس جگہ کا نام تین پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے یہاں سے تین راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں مختیف دھیاتوں سے اس طرف آتے ہیں تین پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا دلے نے موقع غنیمت جانا اور سے ٹھہرنے کا اشارہ کیا ہمارا ہلیہ چونکہ بلکل دھیاتیوں جیسا تھا اس لئے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا تھا لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی یہاں کی مقصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا دلے کی البتہ اور بات تھی تم فیلحال اپنے آپ کو گنگا ہی سمجھو اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی میں نے جواب میں گردن ہلائی اب ہم دونوں رکشہ سائیکل میں بیٹھ چکے تھے بھارتی دھیاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اور وہ ہے شراب بنانا ہر دھیات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے جو شہروں میں سستے دام و فروخت ہوتی ہے کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کام ہوتے ہیں اس لئے چھوٹا طب کا مومن اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے بھارت کا ہر وہ شہری شراب کا رسیہ ہے نشے بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہی ہمارے چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں اس طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوئے ہیں یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے ایک مقصود آہتے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانت نہیں پنجابی دھیاتی شہروں میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے دلے نے شاید اسی پسی منظر میں پلان بنایا تھا دو تین منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد وہ رکشہ والے کو اپنا ڈھب پر لے آیا تھا ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے پانچ چھ مطبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دیکھ کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا مہارات جی ہم تو داز ہیں آپ کا جتنا بھی مال ہو شہر پہنچ جائے گا عموماً سائیکل رکشے کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کمالے تھے دلے نے تو اسے یہی لالت دی تھی اس کے ذریعے کام کروائے گا تین پلی پر ہم پہلے ہی لگی کتار میں کھڑے ہو گئے سائیکل رکشے والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا تھا اور وہاں موجود گورہ کا فوجیوں نے سوائے دلے کے نام اور گاؤں کے نام اور کچھ نہیں پوچھا تھا یہ مرلابی با خیر و خوبی تیہ ہونے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے